اور محو محقباس بولیٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گے خبر شامل کرتے ہیں مروڈ سے جہاں نواہی گاؤں تین سو اکیس اچار میں آتش بازی اور گولہ بارود استعمال کرنے پر کاروائی کی گئے جس پر مروڈ پولیس کے اے ایس آئی نمان اقبال نے ایس اچو میہ مشتاق احمد کے حکم پر موقع پر پہنچ کر ظہور احمد کے بیٹے وزیم اکرم کو گولہ بارود کے ساتھ گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ظہور احمد وزیم اکرم اور ان کے دیگر رشتہ داروں نے مہندی کی تقریب میں خوب آتش بازی اور گولہ بارود کا استعمال کیا جبکہ ظہور احمد اور دیگر رشتہ دار موقع سے فراد ہو گئے ایس اچو میہ مشتاق احمد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ علاقے میں کسی بھی شخص کو غلق قانونی عمل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے علاقے میں امن و امان کی فضا قائم رکھنا ہماری ذیمہ داری ہے ہر شخص قانون کی پاسداری کرے اہلِ علاقہ نے مرور پولیس کی اس کاروائی پر خراج تحسین پیش کیا آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ سورگودہ گورنمنٹ کالج سالانہ سپورٹس گالا کا انقاد کیا گیا جس میں مہمانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی مزید جانتے ہیں مہر اسمان کی اس ریپورٹ میں گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی میں ہوا سالانہ سپورٹس گالا جس میں سولہ جی ٹی سی کالجز نے حصہ لیا کالج میں آنے والے مہمانوں کا بچوں نے پرجوش استقبال کیا آئی و اے مہمانوں میں چیئر پرسن مہرون نسا پنجاب بورڈ آف ٹیکنیشن لاہور ڈریکٹر آفیسر نائیم قریشی پی بی ٹی ای رانجا شوکت نواز ڈریکٹر سپورٹس اور گوردہ نے شرکت کی اور مختلف کھیلوں میں جیتنے والے سٹوڈنٹس میں اصنات اور ٹرافیس بھی تقسیم کی ہم چاہتے ہیں اپنے آپ کو مہرون سپورٹ کریں اور جو بچے ہمارے بے روزگار ہیں ان کو روزگار دیا جائے اور بچوں کو جابز دی جائیں ہمارا نیشنل گیم جب اختر سول کا دور تھا اور نوید آلم سٹار تھے شباہ سینئر سٹار تھے یہ بچے آج کے اختر سول بنیں شباہ سینئر بنیں نوید آلم بنیں خواجہ جنید بنیں ریپورٹ ہم نے جانی رکھ کریں گے پشاور کا جہاں انسپیکٹر جنرل خیبر پختونخواہ اسلاح الدین مسعود نے موبائل ایپ کا افتتاح کر دیا ہے شہری موبائل ایپ کے ذریعے پولیس کی خدمت حاصل کر سکیں گے انسپیکٹر جنرل خیبر پختونخواہ اسلاح الدین محسود نے موبائل ایپ کا افتتاح کر دیا شہری موبائل ایپ کے ذریعے پولیس کی خدمت حاصل کر سکے گی افتتاح کے موقع پر سی سی پیو پشاور راہر خان ایس ایس پی آپریشن پشاور جاوید آفلیدی سمیت پولیس آفیسر کے بھی شرکت کی موبائل ایپ کا مقصد یہ ہے کہ ریپورٹنگ کے لیے عوام کی ٹیکنالوجی کے استعمال میں معاونت فراہم کرنا واقعات کی صورت میں پولیس کو معاملات اور معلومات فراہم کرنا اور عوام اور پولیس کے درمیان رابطے میں پولیس کو سہولت دینا ہے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ زلہ اکارہ کے صحافیوں کی نمائندہ تنظیم ڈسٹرک یونین آف جنرلسٹ اور ڈسٹرک پریس کلب اور اکارہ کے عہدداران نے حلف اٹھا لیا یہ تقریب اکارہ میں منقض ہوئی زلہ اکارہ کے صحافیوں کی تنظیم ڈسٹرک یونین آف جنرلسٹ اور ڈسٹرک پریس کلب کے عہدداران کی حلف وفاداری کی تقریب دعائے گارڈ اور اکارہ میں منقض ہوئی جس میں زلہ اکارہ کے تمام پریس کلب کے عہدداران اور میمبران نے شرکت کی اس تقریب کے مہمانی خصوصی ڈسٹرک پولیس آفیسر اکارہ حسن آسد الوی تھے اس کے علاوہ وفاقی پارلیمانی سیپٹری فراؤ محمد اجمل خان میاں مونیر احمد ایم پی اے سابق ای این ایس اور ریجنل یونین آف جنرلسٹ پاکستان کے صدر سید شفکر گلانی سجاب خل جنرل سیکٹری سمیت سماجی بھکلا اور سیول سوسائٹی کے نمائندہ افراد نے قصیر تدات میں شرکت کی رکھ کریں گے بصیر پور کا جہاں نواہی گاؤں موزہ بھونگی داہر میں اس زمین کے تنازے پر دو گروپوں میں تصادم ہوا جس کے نتیجے میں ایک جامحق اور ایک ہی خاندان کی تین خواتین زخمی ہو گئی موزہ بھونگی تاہر میں محمد اکرم کا ملزمان محمد نواز اور شریف کے ساتھ زمین کا تنازہ چل رہا تھا کہ گزشتہ روز محمد نواز اور محمد شریف اپنے بیٹوں کے ہمراہ محمد اکرم کے بھائی شوکت کے گھر میں کلہاریاں اٹھائے داخل ہو گئے اور آتے ہی شوکت پر کلہاریوں سے وار کیے جس سے شوکت شدید زخمی ہو گیا اور دیگر ملزمان نے ان کی عورتوں پر وار کیے جس سے تین خواتین بھی شدید زخمی ہو گئیں تمام زخمی افراد کو سیول ہسپیٹل دیپال پور منتقل کر دیا گیا جہاں پر شوکت علی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا جس پر رواحقین نے احتجاج بھی کیا اور ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ بھی کیا آگے بڑے آپ کو بتائیں کہ کبیر والا کے نواہی علاقہ میں امدال بنیادی ہیلتھ سینٹر محکمہ صحت کی ادم توجہ کا شکار ہے بنیادی حالت زار نے پنجاب حکومت کی صوبہ میں گھڑ گورنس کے کھوکلے دعوے کا پھول کھول دیا محکمہ صحت خانوال کی کفلت کے باعث بنیادی مرکز صحت خندرات میں تبدیل ہو گیا ہے بنیادی مرکز صحت میں کوئی امرجنسی کی صورت میں کوئی انتظام موجود ہی نہیں نہ سٹریٹ لائٹس اور نہ ڈلیوری کیس کا بندوبس موجود ہے مریضوں کے لیے عدویات بھی دستیاب نہیں نہ ہی ہیپیٹیٹس اور انفلونسا کی ویکسین دستیاب ہے اس سرکاری مرکز میں سرکاری فنڈ کا استعمال نظر نہیں آ رہا اہل علاقہ کا ڈپٹی کمیشنر خانی پال اور وزیر علا پنجاب سے مطالبہ ہے کہ اس گفلت اور لاپرواہی کا نوٹس لیا جائے اور مرکز کی حالت زار کو بہتر بنایا جائے وزیر بات کرے تو خانیوال دشمنی کی سزا بے زبان جانوروں کے چارے میں زہر ملا دیا گیا دو جانور موقع پر مر گئے جو کہ سات جانوروں کی حالت خراب ہے پولیس نے حقائق جانے کے لیے جانوروں کا پوسٹ مارٹم کے بعد نمونے معاینے کے لیے ہال لیبارٹری بجوا دیئے ہیں خانیوال نوہی علاقہ چک اٹھارہ کے رہائشی غریب کاشتکار محمد مشتاق ورد محمد باکر کے جانور چارہ کھانے کے بعد ایک ایک کر کے گرنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے چار جانور موقع پر مر گئے اور دو جانوروں کی حالت خراب ہو گئی اہل علاقہ نے فوری طور پر ڈاکٹر کو کال کر کے ساتھ ساتھ تھانا کہنا پولیس کو اطلاع بھی دے تھی تھانا کہنا پولیس کے ایسے چو نفری کے ہمرا موقع پر پہنچ گئے اور پولیس نے میریکل کے لیے ڈکٹیٹ جاری کر دیا سینئر ڈاکٹرز جن میں ڈاکٹر آشک اور ڈاکٹر تحسین کی موجودگی میں جانوروں کا پوسٹ ماتم کیا گیا اور نمونے معاینے کے لیے لاہور باٹی بھیج دیئے گئے جانوروں کے مالک کا کہنا تھا کہ میرے جانوروں کو زہر دی گئی زہریلا چارہ کھانے سے دو قیمتی بحث مار گئے محمد مشتاق نے وزیراعلا پنجاب محمد شہباز شریف آئی جی پنجاب سے واقعہ کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے آگے بڑے آپ کو بتائیں کہ چکوال کے نواہی علاقہ ڈھوک ڈبری میں ایک ہی گھر کے تین بہنیں معذور ہو چکی ہیں ان کا کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے گھر کا گزارہ مشکل سے چل رہا ہے چکوال کے نواہی علاقہ ڈھوک ڈبری میں ایک ہی گھر کی تین بہنیں معذور ہیں ان کا کمانے والا کوئی بھی نہیں جبکہ گھر کا گزارہ با مشکل ہی چل رہا ہے ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ان کی مدد کی جائے وزیراعلا پنجاب سے اور حکومت وقت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان کا جلد سے جلد علاج کروایا جا سکے جکوال کے نواہی علاقے دھوٹبری میں ایک ہی گھر کی تین بہنیں معذور ہیں رکھ کریں گے مظفرگڑ کا جہاں یوم پاکستان کے سلسلے میں جیوے پاکستان سپورٹس پروگرام شروع ہو گیا جس میں کھیلوں کے مفتری مقابلے منعقد کی جائیں گے مظفرگڑ کے نوزوانوں کو کھیلوں کی جانب راغب کرنے کے لیے سپورٹس ڈپارمنٹ کے زیر احتمام جیوے پاکستان سپورٹس پروگرام شروع کر دیا گیا جس میں اولین اکیڈمی ملتان پنجاب سپورٹس بورڈ زہیر آباس اکیڈمی اور مظفرگڑ اکیڈمی کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں زلسلے سپورٹس آفیسر جمیل کامران کے مطابق جیوے پاکستان سپورٹس پروگرام کا 23 مارچ کے حوالے سے نقاط کیا گیا ہے اور اس میں ٹیبل ٹینس، بیڈمنٹن، کراتے، ریسلنگ، رساکشی، جمناسٹک اور حاکی کے مقابلے منعقد کیے جائیں گے زلسلے سپورٹس آفیسر جمیل کامران کے مطابق جیوے پاکستان سپورٹس پروگرام کا مقصد نوجوانوں کو کھیلوں کی طرف راغب کرنا ہے اور ملکی یکجہدی کو فروغ دینا ہے آگے بڑیں آپ کو بتائیں کہ مقامی انتظامیہ مہانہ لاکھ روپے اکھٹے کرنے کے باوجود ٹرانسپورٹرز اور مسافروں کو مستقل طور پر آج تک لاری ادھا نہیں دے سکی مزید تفصیلات جانتے ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں شاکور سے زیغم ریاض جی زیغم بتائیے گا کیا تفصیلات ہے تشاروں میں ٹرانسپورٹر حضرات سے لاکھ روپے مہانہ ٹیکسے وصول کرنے کے باوجود مقامی انتظامیہ کی جانب سے ٹرانسپورٹر حضرات کو آج تک کوئی مشکل بس سٹینڈ نہیں دیا گیا ٹرانسپورٹر حضرات سڑک پر ہی گاڑی کھڑی کر کے مسافروں کو بٹھانے پر مجبور ہے جس کی وجہ سے ٹرانسپورٹر حضرات کو کافی مشکلات کا سامنا ہے میرے ساتھ اس وقت کچھ ٹرانسپورٹر حضرات موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے یہ سٹینڈ کوئی نہیں آیا یہ رہا ہے منڈے تلیا نے سہیغلا مور سہیغانے کے چھوٹی سڑکے سٹینڈ کوئی جگہ ہوئے تھے کہ نہیں سہیڈ سے رکھے سٹینڈ کوئی جگہ ہوئے تھے کہ نہیں سوالی تاڑے سامنے داشت کرنا ہے سہیغلا نے پرسینہ دیئے تھے کہ زہاب اگلے گرمہ پڑھنے دنے سے ڈاز ہے سٹینڈ کوئی جگہ ہوئے تھے کہ ہمیں یہ تمام تفصیلات سے اپ ڈیٹ کر رہے ترک کریں گے کمالیا کا جوہاں میوسیبل کمیٹی کے عملے کی ناکس کارگردگی جوہاں جگہ گندگی کے لگے ہوئے ہیں لوگوں کو گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے میوسیبل کمیٹی کا عملہ کئی کئی روز تک غائب ہے جگہ جگہ گندگی کے ڈیر کمالیا سیٹی ایریا وارڈ نمبر پانچ کے لوگوں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے عملہ اگر غلطی سے کسی بھی علاقے میں آ جاتا ہے تو سیوریج پائپ کی صفائی کے بعد گندگی کا سر پر ڈیر لگا دیکھ کر بھول جاتا ہے خلکی سی بارش ہونے کی وجہ سے کمالیا کے مشہور اور معروف دھیلی چوک میں پانی کھڑا رہا ہے اور لوگوں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ نہ صرف اس چوک میں یہ حال بلکہ شہر میں کئی دوسری ایسی جگہ موجود ہیں جہاں ہلکی سی بارش ہونے سے سڑک کے ندی لانوں کا منظر پیش کرنے لگتی ہیں ایسے مناظر میونسیبل کمیٹی کے عملے کی ناہلی کا بھولتا ثبوت ہیں مزید خبریں بھی شامل کریں گے لیکن ایک شارڈ وے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا گواہ در روائے گارڈن